کولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عمر خان روڈ مناوہ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ ایک ہفتے کی بارش سے قبرستان بھی پانی میں ڈوب گیا ہے اکثر قبریں زیرے آب آگئی ہیں اہل علاقہ کو تثمین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اہل علاقہ کہتے ہیں پانی کے باعث گندگی بیماریاں پھیل رہی ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے یوں ہی پانی جمع ہے اہل علاقہ کی شکوے شکایات سامنے آ رہے ہیں عمر خان روڈ مناوہ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے کی بارش سے قبرستان میں پانی جمع ہو گیا ہے اکثر قبریں زیرے آب آگئی ہیں اہل علاقہ کو تثمین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ سراپا احتجاج ہیں اہل علاقہ شکوے شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں پانی کے باعث گندگی اور بیماریاں پھیل رہی ہیں بیماریاں جنم لے رہی ہیں گوشتہ ایک ہفتے میں یوں ہی پانی جو کا تو ہے اہل علاقہ کے جانب سے اس طورتحال کے پیش نظر تنگ آ کر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے منامہ کا علاقہ عمر خان روڈ ہے رہائشوں کے مسائل کیا ہیں یہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر شارخ ندیم موجود ہیں شارخ بتائیے گا جی بلکل اس وقت پر موجود و منابع کے علاقے عمر خان روڈ پر جہاں گوشتہ ایک ہفتے سے جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں جو اہل علاقہ ہیں وہ کافی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے جو عبر رحمت ان کے لیے زحمت بن کے برسی ہے اور یہاں کافی زیادہ بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں پانی جمع ہے کیچر جمع ہے اور تو اور جو اس علاقے کا جو قبرستان ہے وہ بھی پانی کی زد میں آگیا اگر میرا کیمرہ میں آگا زین آپ کو دکھاتا چلے تو بلکل میرا قب میں اس وقت یہ قبرستان ہی ہے جہاں جو قبرے تھی وہ پانی زیر آب آ چکی اور قبروں کے اوپر ہی پانی آ چکی ہے اور جو قبرے ہیں وہ پانی میں چھپ چکی ہیں اور بالکل نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ بھی جو قبرستان میں باقی جو قبرے ہیں موجود ہیں وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے قبرے جو ہیں وہ نیچے ہو چکی ہیں اور لوگوں کو یہاں کافی مشکلات کا سامنے ہیں کئی کئی فوٹس علاقے میں پانی جمع ہے اس کے علاوہ پانی کے ساتھ ساتھ یہاں کیچڑ بھی جمع ہے ہم ایساں کچھ علاقہ موجود ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کب سے پانی جمع ہے کیا مشکلات ہو رہی ہیں آپ لوگوں کم سے کم یہ ایک افتہ ہو گیا بارشیں ہوتے ہوئے اور اس پر کوئی ایمینے کوئی ایم پی اے کوئی سنانی نہیں کرتا ہم نے ہر جگہ ان کو وائٹ بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے یہ کوئی سنن رہیں گے اچھا اس دوران کے علاقے میں کوئی فوضگی نہیں ہوئی آیا ہے ان کے علاقے فوضگی ہوئی ہے دو تین جنازے آئی ہیں وہ بھی پانی کے اندر سے لے کے گئے ہیں کیا یہاں پہ انتظام ہے یہ میڈیا کیا کر رہی ہے وہ اپنا عمران خان کیا کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہا نہ علاقے کا وہ سربراہ کائے کا سربراہ یہ تو یہ نہیں کر رہی ہے یہاں جو اہل علاقہ تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے یہاں اسی طریقے سے پانی جمع ہے اور علاقے میں یہاں کوئی فوضگی ہو جائے تو جب جنازہ ہے وہ اسی طریقے سے یہاں سے لے کے گزرنا پڑتا ہے اور لوگ سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مشکلات کے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پانی جو علاقے میں قبرستان کے ساتھ دوسری جگہ بھی پڑھا رہا ہے ملیریا ہو رہا ہے اس کے بعد بہار چاڑے ہیں بچوں کو اس ساری علودگی رات کو سوتے ہیں ادھر سے ساری علودگی ان کے بچوں کے اندر جاتی ہے تقریباً سارے بچے علاقے کے بمار ہیں ہم رہیرس کے قریب پاس کی گئے ہیں دو تین مرتبہ کوئی نہیں سننے والا ادھر بانسا کے پاس بھی گئے ہیں ان کو بولا کہ گاڑییں بیجیں وہ وہ رہے ہیں کہ بھائی جان صبح آ رہی ہیں شام کو آ رہی ہیں کوئی چکر نہیں ہے کل بھی ہم نے وہ سامنے کا بند توڑا ہے ادھر پانی نکالا لیکن نہیں نکلا یہ تقریباً ہم تقریباً پانسات مرتبہ گئے ہیں ادھر کوئی چکر نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نہیں ہے سارے لوگوں نے اپنی جیب سے پیسہ ڈال گئے اس کے پرلیر اوڑا ہے ادھر سے بھی پانی کراس ہو گئے یہ سارے کبرستانوں کے اندر آ رہے ہیں پانی اب خود دکھلو آ رہے ہیں وہ سامنے بند ہم نے نیا لگایا ہوا ہے کوئی چکر نہیں ہے ان کے سب لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ گئے اندر سے یہ دوارے ہمارے گھر کی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں نیا بنا رہے ہیں آپ نے سنا کہلے علاقہ کا کہنا تھا کہ یہاں جو بارش کا پانی جمع ہے اس کی وجہ سے گندگی بھی پھیل رہی ہے اور علاقے میں جو بیماریاں ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خود سے جو ہے وہ نقاسی ہم کروا رہے ہیں کوئی محکمہ جو ہے وہ اس پر کارنی دھرڑا محکمہ واسا کے پاس بھی شکایت لے کے گئے اس کے علاوہ ساتھ ایمینے جو متلکہ ایمینے روحیل ازکر ہے ان کے پاس بھی شکایت لے کے گئے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور یہاں جو قبرستان میں پانی جمع ہے گھروں میں پانی جمع ہے اور جو گلیوں میں پانی جمع ہے بارشک آیات کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی شاروخ آپ کا بہت شکریہ بارش سے جوری مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی آپ کو لے چلتے ہیں پی سی ہوتل اسٹروک کلینک افت انور میڈیکل کمپلیکس کے زیر اتمام تقریب جاری ہے اور گورنر پنجاب چہدری محمد سروے اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ایل کو دیکھتا ہوں تو مایوسی بھی آتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو میں نے اس قوم میں اس ملک کے لوگوں میں جو ریزیلینس دیکھی ہے اس سے میں پر امید بھی ہو جاتا ہوں کہ ہمارا ملک ما شاء اللہ ایسا ملک ہے جو دنیا میں چارٹیبل قاضیز کے لحاظ سے اتنی جینرس کمیونٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستان میں لاکھوں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنا ٹائم اپنی ایفرٹ اپنی انرجی اپنا وقت ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لئے دوسروں کے دکھ میں کمی کرنے کے لئے لوگوں کے چہرے پہ مسائل کرنے کے لئے لاکھوں لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی زندگیاں جو ہیں ان کو بہتر کریں اور ایک چیز جو میں نے واضح فرق دیکھا ہے میں نے چالیس سات یورپ میں گزارے ہیں تو وہاں پر ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہاں پر یہ ہے کہ چاہے یہ چارٹیبل قاضیز ہوں چاہے پولٹیکس ہو چاہے دوسرے انسیچوشنز ہوں یوت ان میں انگیج نہیں ہوتا کم از کم میں میرے اپنے حلقے میں تقریباً سرن اور جب میں ان کو وزٹ کرتا تھا ان کی اگزیکسیو کمیٹی کو ملتا تھا تو مجھے پچاس سال سے کم عمر کا کوئی خاتون اور مر جو ہے وہ نہیں ملتا تھا لیکن پاکستان میں میں جس ارگنزیشن میں بھی جاتا ہوں جتنی بھی ہماری سینکروں جو چارٹیبل ارگنزیشنز ہیں جب میں ان فنکشن پہ جاتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جو ہیں اس نیک کام میں صفحے اول میں کھڑیں یہ اپنا جو ہے وقت اپنا جو ہے اس عمر میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی انرجیز کو اپنی ایفرٹس کو ایک ارگنائز طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے ہمیں ہو سکتی ہے جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنی ہی ہماری ویل بھی بہت بڑی میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں تقریباً تین مہینے پہلے میں ایک دن دھار آیا تو مجھے وگن صاحبہ نے بتایا کہ میں نے چیک کیا ہے ہیپٹائٹس جو ہے وہ اپیڈیمک بن گیا ہے جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنی بڑی ہماری ویل بھی ہے گورنر پنجاب چودی محمد سربر قریب سے خطاب کر رہے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں با دامی باق سبزی منڈی میں گندگی اور پانی کا راج ہے بیپاری اور خریداری کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پانی جمع ہونے اور اس کیچر کے باعث کاروباری معاملات شدید متاثر ہونے لگے ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پانچ دن سے زائد گزر گئے ہیں منڈی میں پانی جمع ہے اس حوالے سے مزید افسرات جانیں گے فخر امام سے فخر امام بتائے گا منڈی میں پانی جمع ہے انتظامیہ کہاں سو رہی ہے پدامی باق سبزی منڈی میں اس حوالے موجود ہیں اور بارش کے بعد یہاں پر حالت دیکھی جا سکتی ہے کہ کس قدر یہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ کیچڑ جو اس قدر ہے کہ یہاں پر جو دکاندار ہیں اور جو آنے والے خریدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دکاندار خاص طور پر وہ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے تو تمام طرف جو معاملات زندگی ہیں یا معاملات جو کاروبار ہیں وہ بلکل جو ہے یہاں پر تباہ ہو کر رہ جاتا ہے اور انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیوپاریوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر خریدار آتے ہیں ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اور ابھی بھی دیکھ کتنا پانی ہے تو کیا مشکلات کا سامنا کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل تو بہت ہے دیکھونا تو آپ کا سامنا پانی پانی ہو رہا تو ہم ادھر کھڑے ہیں کوئی سمانسپون لینے آپ بتائیں خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پر کیچر کی وجہ سے کوئی پریشانی بہت پریشانی اٹھانی پڑتے ہیں یہاں پر آگے جانے کے لیے بھی پانی اتنے اٹھانے پڑتے ہیں کمیزیں شروع رہے بھی اور اٹھانے کے لیے بہت پریشانی ہوتے ہیں یہاں پر بلکل یہاں پر جو ہے راہگیر یہاں پر موجود ہیں خریدار یہاں پر موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب عام دنوں میں بھی یہاں پر بہت زیادہ جو کورا کٹکڑ اور گند ہوتا ہے اس کے علاوہ جب بارش آتی ہے تو جو معاملات ہیں وہ مزید اس میں خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں سے گزرنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کچھ کھیل کی بات کریں تو شہر میں ہونے والی بارش اور ریلوے سپورٹس و کام کی ادم توجیحی کے باعث شہر کی قدیم اور تاریخی کارسن کریکٹ گراؤن بدحالی کی تصویر بن گیا ہے سابق سٹار بلے باز محمد یوسف کی ہوم گراؤنڈ کا کوئی پرسانے حال نہیں حافظ شہرہ سے مزید جان لیتے ہیں جی بتائیے گا بلکل اس وقت ہم موجود ہیں لاہور اور پاکستان کریکٹ کی ایک تاریخی گراؤنڈ پاکستان ریلوے کارسن کریکٹ گراؤنڈ پر آج صبح اور پچھلے ہفتے جو لاہور میں بارشے ہوئی ہیں اس کے بعد یہ گراؤنڈ اس وقت ایک طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے گراؤنڈ کے اکثر حصوں پر پانی کھڑا ہوا ہے اگر اس گراؤنڈ کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو کیام پاکستان کے بعد جب زیادہ کریکٹ تو پہلے منٹو پارک میں ہوا کرتی تھی اور منٹو پارک کے بعد جو گراؤنڈ آباد کی گئیں ان میں ایک یہ گراؤنڈ بھی اس میں شامل تھی گو کہ یہ گراؤنڈ کیام پاکستان سے قبل تھی لیکن کیام پاکستان سے قبل یہاں اتنی کریکٹ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن کیام پاکستان کے بعد پاکستان ریلوے کے ذریعے بننے والی اس گراؤنڈ میں بہت زیادہ کریکٹ ہوئی اور اس گراؤنڈ میں اگر جو کھراری بڑے پیدا ہوئے ان کے حوالے سے بات کی جائے تو ان میں عزر خان اس کے ساتھ ساتھ فضل محمود مرہوم بھی یہاں بڑی کریکٹ کھیلے اس کے ساتھ ساتھ یہ محمد یوسف جو کہ پاکستان کریکٹ کے چند ایک عظیم بیٹسمنوں میں سے ایک ہیں یہ ان کی ہونگ گراؤنڈ ہے گولڈن جمخانہ تھی جس میں محمد یوسف نے اپنی کریکٹ کا آغاز کیا اور گولڈن جمخانہ ہی میں کا نیٹ اسی گراؤنڈ میں لگا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کریکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ جب لاہور آئے تو انہوں نے بھی یہاں اپالو کریکٹ کلپ کا انتخاب کیا اور اپالو کلپ کا نیٹ بھی جہاں میں کھڑا ہو میرے بلکل بیک سائٹ پہ ہے یہاں پہ لگا کرتا تھا اور محمد حفیظ یہاں سے کھیلتے ہوئے پھر پاکستان کے لیے کھیلے اس کے ساتھ ساتھ کیسر عباس اور بڑے انگینت فرس کلاس کریکٹر جن میں رضا ہیں اس کے ساتھ ساتھ ندیم بوٹا اور بہت سے کریکٹر جن میں پاکستان کریکٹ کے لیے بہت خدمات ہیں جن کی وہ اس گراؤنڈ میں کھیلتے رہے لیکن پچھلے بیس سال سے دیکھا جائے تو اس گراؤنڈ کی حالت زار پر کوئی توجہ نہیں دی گی اور آہستہ آہستہ یہ گراؤنڈ جو ہے اب بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے میرے بلکل رائٹ سائٹ پہ اس وقت ایک ٹینکی جو ہے پانی کے لیے بنائی جا رہی ہے اور یہ ٹینکی بنانے کا مقصد جو علاقے کے لیے پانی ہے وہ فرام کرنا ہے گراؤنڈ کے پانی کے حوالے سے یہاں کوئی خاص انتظام نہیں ہے اور اس ٹینکی بننے کے بعد یہ گراؤنڈ مزید سکڑ جائے گی تو اگر اس گراؤنڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی تاریخی اہمیت کی یہاں مل یہ گراؤنڈ ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹی وی سکرین پر کس طرح یہاں پانی کھڑا ہوا ہے جو کھنڈر بنے ہوئے ہیں تو اس گراؤنڈ کے حوالے سے جو اہلِ علاقہ ہیں اور جو کرکٹ کے حلقے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس گراؤنڈ کو بحال کیا جائے اور یہ تاریخی ورثہ ہے پاکسن کرکٹ کا جس کو محفوظ بنایا جانا چاہیے ہافش عواز بہت شکریہ آگے بڑے آپ کو بتائیں بارش کا پانی جمع ہونے سے شنگھائی روڈ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا شنگھائی روڈ پر نالے کی صفائی نہ ہونے سے سیوریچ کا پانی سڑکوں پر آ گیا کتنے کتنے فٹ پانی جمع ہو گیا اس حوالے سے مزید افصال آج جانیں گے عثمان علیم سے عثمان علیم بتائیے آج بلکل آج صبح ہونے والی بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں تو پانی موجود ہی ہے لیکن شہر لاہور کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر بارش نہ بھی ہو تو یہاں پر اکثر نالے کا پانی باہر سڑک پر نکلا رہتا ہے لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پر صورتحال انتہائی سنگین ہو جاتی ہے میں اس وقت شنگائی روڈ پر موجود ہوں جو کہ شنگائی فلائ آور سے ٹورز ڈی ایچے جا رہا ہے اور یہاں پر جگہ جگہ پانی پانی ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے شہری جو ہیں وہ اس پانی سے بچتے پھرتے ہیں جبکہ اطراف میں جو روڈز ہیں وہاں کی قریبی آبادی وہ بھی اس سے کافی متاثر ہوتی ہے عام گزرنے والے تو یہاں پر دشواری کا سامنا رہتا ہی ہے لیکن جو مستقل یہاں کے مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو پانی کے مسائل ہیں وہ یوں ہی سالہ سال درپیش رہتے ہیں اور نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو نالے کا پانی ہے وہ نکل کر اکثر سڑکوں پر جمع رہتا ہے اور جب بارشی موسم آتا ہے تب یہاں پر صورتحال زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت بھی یہاں پر کافی پانی موجود ہے جس سے جو ٹریفک کے روانی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ نالے میں جو کڑا کرکٹ ہے وہ بھی گرا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ نالہ بھرنے سے اور اس کے صفائی نہ ہونے سے یہاں پر جو پانی ہے سیوریج کا وہ باہر نکل رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے بدبور تافن کا باعث بنتا ہے اور شہریوں کو اس سے خاصی پریشانی ہے تو یہاں پہ جو محکیم لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس نالے کی صفائی کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر بنایا جائے یہاں پر نالے کی صفائی مستقل بنیادوں پر کروائی جائے اسمان علیم بہت شکریہ آپ کو بتائیں پرویز الہی نے سلیم بریار کو مسلم لیگ پنجاب کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے کامل علی آغا اور سلیم بریار مل کر پارٹی کو فال بنائیں گے چودہ پرویز الہی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل احسن طریقے سے پورا کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ پرویز الہی نے سلیم بریار کو مسلم لیگ پنجاب کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے اور کامل علی آغا اور سلیم بریار کو پارٹی کو فال بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیا گئے ہیں پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل احسن طریقے سے پورا کیا جائے کامل علی آغا کے جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ڈی جی انٹی کرپشن کا ریجنل ڈائریکٹر کو محکمے میں خود احتسابی عمل تیز کرنے کا حکم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کالی بھیڑوں کی نشان دہی عبرت بنایا جائے گا اجازم شاہ کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے جبکہ انٹی کرپشن ساہیوال ریجن کے سب انجینئر محمد حفہیم کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے مقدمہ بھی درش کر لیا گیا سب انجینئر کے خلاف نمونہ جات میں تبدیلی کا جرم ثابت ہو رہے پر ایف آئی آر درش کی گئی ہے کرپشن اور اختیار کے ناجائز استعمال کی نہیں دی جائے گی ڈی جی انٹی کرپشن کی جانب سے واضح احکامات جاری کر دیا گیا ہے افسران کرپشن کے خلاف جنگ کو قومی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے اعجاز حسین شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بدنان افراد کی محکمہ انٹی کرپشن میں کوئی گنجائش نہیں ڈی جی انٹی کرپشن کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے موسمی ایڈوائزری جاری کر دی ہے پچیس جولائی سے شہر میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چوبیس گھنٹے تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے نکاسی آپ کے لئے زلے انتظامیہ باسا متعلقہ ادارے متحرک رہی پی ڈی ایم اے کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے رائیوی میں راوی سائفن اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نومل ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے یہ پیش کوئی کی گئی ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے موسمی ایڈوائزری جاری کر دی جس کے مطابق پچیس جولائی سے شہر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے نکاسی آپ کے لئے زلے انتظامیہ باسا متعلقہ ادارے متحرک رہے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں راوی میں آپ کو بتایا کہ سائفن اور شادرہ کے وقام پر پانی کا بہاؤ اور نارمل ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے یہ بھی کہا گیا اور اظہارت بنان کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے نکاسی آپ کے لئے زلے انتظامیہ متحرک رہے واسا متعلقہ ادارے بھی متحرک رہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ ہدایات بھی کی گئی ہے جبکہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہارٹی نے موسمی ایڈوائزری جاری کر دی پچیس جولائی سے یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے سے بارشوں کا یہ سلسلہ مزید چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے نکاسی آپ کے لئے زلے انتظامیہ واسا متعلقہ ادارے متحرک رہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے بارشی موسم گورنر ہاؤس کی سیر کے لئے آنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے گورنر ہاؤس میں حد نگاہ تک پھیلا ہوا سبزہ زار اور کشادہ گزرگاہیں شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں اس حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے رزوان نکوی سے رزوان نکوی بتائیے آج صبح ہونے والی بارش کے بعد اس شہر کا موسم نہائیت خشکوار ہو گیا ہے اس وقت ہم گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور گورنر ہاؤس کی کشادہ گزرگاہیں اور یہاں پہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا سبزہ نہائیت خشکوار تاثر دے رہا ہے یہاں پہ شہریوں کی آج اس طرح سے بڑی تعداد موجود نہیں ہے جتنا کہ ہر سنڈے کو یہاں پہ لوگ آتے ہیں آج اتنے لوگ موجود نہیں ہیں شاید لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آج چونکہ بارش کا موسم ہے تو اگر گورنر ہاؤس جائیں گے تو بارش ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں آج یہاں پہ اس طرح سے ریل پیل اس طرح سے رونک نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اکہ دکہ فیملیز یہاں پہ موجود ہیں جو کہ گورنر ہاؤس کی سیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئیں یہاں پہ اور کیسا لگائے آپ کو گورنر ہاؤس اسلام علیکم میں لہور سے ہوں اور بہت اچھا موسم ہے اور بہت بھی پیاری خوبصورت جگہ ہے خاص طور پر پور سکون جگہ ہے لگتا ہی نہیں کہ لہور میں رہے کہ اس قدر پور سکون جگہ ملے گی سپیشلی پر پہاری پہ جا کے تو بہت پیار ہے بلکل لہور میں رہے کہ اس طرح کے موسم میں آو کسی پہاری مقام کے حساس ہے اور سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور بہت اچھے اور اچھے لوگ اور ہمیں بہت زیادہ مزہ ہے ہم شہر لائدہ ہر سنگے کو وزید کرنے جی بہت شکریہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں پہ آکے جو سب سے جو پرکشش جگہ لگی ہے وہ یہاں پہ گورنر ہوس کے اندر جو پہاڑی ہے وہ بہت انہیں دلکش لگی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر سنڈے کو یہاں پہ آئیں گے ان کے بچے یہاں پہ موجود ہیں بیٹا آپ بتاؤ کہ آپ یہاں پہ آکے آپ کو کون سی جگہ سب سے بہترین لگی ہے گورنر ہوس کی ملکل سب سے اچھی پہاری لگی ہے کیونکہ ایک تو بارش ہوئی بھیا اور اوپر سے تھندک بہت سب سے کی مجھ سے اوپر جا کے بڑا مزا آیا بلکل جیسے جہاں مری جاتے ہیں کسی پہاری مقام پر جاتے ہیں بلکل وہی والے تھندک آ رہے ہیں اور ہر سنڈے کر یہاں پر آئیں پندہ تازہ ہو جائے بہت اچھی تھندک ہے یہاں پر جی بہت شکریہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بلکل جو تاثر مل رہا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دور دراز علاقوں میں جب آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ پہاڑی علاقوں کی شیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں سپیشلی جو یہاں پہ بچے موجود ہیں انہیں جو گورنہ ہوس میں پہاڑی ہے اس کو وزٹ کر کے انہوں نے نہایت مزا آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سنڈے کو یہاں پہ آئیں گے جبکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے رش نظر نہیں آرہا چونکہ آج بارش کا موسم تھا اور مطلع عبرالود ہونے کی وائے سے شہریوں کی اتنی تعداد یہاں پہ موجود نہیں ہے جتنی کی معمول کے مطابق اتوار کے روز یہاں پہ ہوتی ہے رزوان نقبی آپ کا بہت شکریہ جبکہ بارش سے شہر کا موسم تو خوشکبار ہو گیا ہے شہریوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر جا پہنچی ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی چڑیا گھر میں سیر و تفری کر رہے ہیں سادیا خان سے جانتے ہیں جی سادیا جی ہاں لہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتی یہ چلوں کہ سب سے جو ہے لہور میں موسم جو ہے وہ حسین ہے بادل چائیوں میں سب کے اوقات میں لہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی جس کے وجہ سے لہور میں گرمی کا جو زور تھا گزشتے کچھ روز سے وہ اس میں کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں لہوریوں کی تو لہوریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اور اپنے لمحات کو یادگار بنانے کے لیے اپنی فیملیز کیمرا لہور کی تفریقہوں کا رخ کر رہی ہے چڑیا گھر میں ایک بڑی تعداد سیاہوں کی جو ہے وہ تفریقے لیے آئی ہوئی ہے یہاں پر مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں اور بچے خاص کر جو ہیں اپنے من پسند جانور اور پرندے ہیں ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں موسم کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے اور بتاتی یہ چلوں کہ محکم موسمیات کی جانب سے کہا یہ جارہا ہے کہ ایندہ چوبیس گھینٹو کے دوران لہور کے مختلی علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی جو ہے وہ بندہ باندھی ہوگی جس کے بعد لہور میں مزید موسم بہتر ہو جائے گا اور یہ جو بارش کا سپل ہے یہ تقریباً آگستک چلے گا فرز آگست کے بعد لہور میں ایک نیا سسٹم داخل ہوگا جس کے وجہ سے لہور میں مزید بارش ہوگی اور لہور کا موسم مزید بہتر ہو جائے گا تو مونچون کے اختتام وہ تقریباً پندرہ آگست کی ریت دی جاری ہے کہ پندرہ آگستک مونچون کے اختتام ہو جائے گا اس کے بعد ایک نیا سسٹم لہور میں داخل ہوگا جس کے وجہ سے مزید لہور میں بارشی ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کے مہینوں میں لہور میں باشوں کے وجہ سے جو ہے موسم میں قدرے بہتری آتی ہے گرمی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ بہتری آتی ہے جاہرار کم ہو جاتا ہے اس کا جو سلسل چلتا آ رہا تھا اس میں بھی گزشتہ تین سے چار روز میں کافی زیادہ کم ہی دیکھنی ہے چھیک ہے سادیہ خان بہت شکریہ آپ کو بتائیں ریلوے انتظامیاں ٹرینوں کا شیڈیول بحال نہیں کر سکی ہے کراٹی اور کوئیٹا سے آنے والی چودہ ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں کون کون سی ٹرینیں جو گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانے کے سعید احمد سعید سے سعید بتائیے جی بالکل ریلوے میں ترقی کے بلند و بانگ دعوے کرنے والی ریلوے انتظامیاں ایک ماہ سے زائد عرصہ خزوج میں کے باوجود جو ٹرین آپریشن ہے وہ مموٹ پر لانے میں نکام ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور ذرائع کے مطابق ریلوے انتظامیاں کی ناہلی اور گفرت کے باعث جو ترجیخات ہیں وہ صرف نئی ٹرینوں کے افتاہ کے اوپر ہیں لیکن پہلے سے موجود جو ٹرینیں ہیں ان کا پوئی پوٹسانے حال نہیں آج تین سے چار ہفتے گزرنے کے باوجود جو ٹرین آپریشن ہے وہ تحال مقصد خیر دے رہا ہے کراچی اور کوٹا سے لاہورہ آنے والی چودہ سے زائد ٹرینیں ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے بتائی جاری ہے ریلوے انکوائی کے مطابق کراچی سے آگر سیالکورٹ جانے والی جو اقلاب اقبال ایکسپس ہے وہ تین گھنٹے اور تیس منٹ تحیر کا شکار ہے بتائی جاری ہے اس کے ساتھ ہی کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپس تین گھنٹے اور چاریس میر جبکہ کراچی ایکسپس ہے وہ دو گھنٹے اور پنتائس منٹ تحیر کا شکار ہے وہ بتائی جاری ہے اس کے ساتھ ہی کراچی سے آگر پشاور جانے والی جاپور ایکسپس ہے وہ اڑائی گھنکیں جبکہ کوئٹا سے آنے والی اکبر ایکسپس ہے وہ دو گھنٹے تاہی کا اشکار ہے وطاہی جاری ہے جبکہ فرید ایکسپس گیر گھنکا اور گرین لائن اور وی وی آئی پی کرین جناح ایکسپس ہے وہ بھی آج تقریباً دو گھنٹے تاہی کا اشکار ہے وہ ہو چکی ہے اور مسافر جو ہیں وہ لائے لیلوے سیشن سمیت جو دیگر اللہور کے چھوٹے ریلوے سیشن ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں گھنٹوں انتظار کی سوی پر لٹک رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے انتظامی ہے بلندو بانک دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کرنے کی بجائے عام آدمی کو عام مسافر کو سہولیات فہم کرنے کی خاطر جو ٹرینوں کو بروقت کرے تاکہ لوگ ہیں وہ بروقت طریقے سے یہاں سے روانہ بھی ہو سکے اور ان کے جو عزیز و قارب دیگر شہر سے اللہور آنے والے ہیں ان کو بروقت یہاں سے آگے بڑھتے ہیں مزید خبریں شامل کرتے ہیں ڈی سی کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے موزہ دو بہاڑی کے علاقے میں ڈیڑھ کنال سرکاری ارازی باگوزار کروائے گئی ہے سرکاری ارازی پر بنے پختہ سٹرکچر کو مسمار کر دیا گیا باگوزار کرائی گئی جگہ کی مالیت ایک کروڑ بیس لاکھ رپے تک ہے آپریشن اے سی کینٹ امرہیات گاندل کی زیرنگرانی کیا گیا ہے ڈیسٹرک گورنمنٹ کے جانب سے کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے بعد شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں جگہ جگہ کیچڑ ہے جگہ جگہ کیچڑ جواہونی کی وجہ سے خریداروں اور بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فاہد بھٹی سے فاہد بھٹی بتائی گا کن مشکلات کا سامنا ہے بیوپاری کو بلکل شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں میں اس وقت موجود ہوں اور مویشی منڈی کا بارش کے بعد اس کی صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ کیچڑ جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہے انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کی گئے یہاں پر جو بیوپاری دوسرے علاقوں سے جانور لے کر بیشنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں عید کے لیے کیونکہ عید میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور عید کے لیے جو جانور بیشنے کے لیے دوسرے علاقوں سے لوگ یہاں پر مویشی اپنے لے کر آئے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامات تو لگا دی جاتی ہیں منڈیاں تو فعال کر دی جاتی ہیں مگر کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کی رہا تھے گزشتہ دو زال سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے کہ عید جو ہے وہ برسات کے موسم میں ہی آتی ہے اور برسات کے موسم میں مویشی منڈیوں کا یہ حال ہے جو شاپور کانجرہ میں جو اس وقت میں موجود ہوں آپ کو جو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح یہاں پر جو جانور ہیں عید کے لیے جو لائے گئے تھے وہ یہاں پر باندے گئے ہیں جگہ جگہ کیچر جگہ جگہ بارش کا پانی جمع اور جو یہاں پر بپاری آتے ہیں ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بپاریوں کا کہنا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر جانور لے کر آئے جاتے ہیں ان کو کیچر میں ہی کھڑا لکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہیں ان کے جو کھر ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور گاہک جو ہے وہ بھی اس طرح اچھے طریقے سے نہیں آتا کیونکہ ظاہری بات ہے اگر منڈی میں آنے کے لیے رستہ بہتر ہوگا اگر منڈی میں آنے کے لیے رستہ صاف سترا ہوگا تو ہی جو خریدار ہیں وہ بہتر طریقے سے اس رستے سے ہوتے ہوئے منڈی میں آئیں گے مگر رستہ بھی کافی خراب ہے منڈی کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ کیچر ہے بپاریوں کو مشکلات ہیں جو یہاں پر خریدار ہمیں نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یہاں پر مویشی منڈی شاپور کانجرہ میں خریدار آ رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے اور جو یہاں پر بپاری ہیں جانور بیچنے کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں کا متضامات ہیں وہ خاطر خواہ ان کے ان کے لیے کوئی کاروائی کی جائے جی فاہد آپ کا بہت شکریہ مزیر سیند و تجارت میاسلام اقبال سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات چینی وفت میں چین کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے بہترین کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوئے ٹیکسٹائل اور سپننگ کے شعبے میں بڑی کمپنی شینڈونگ کے نمائندوں نے شرکت کی ہے آپ کو بتاتے چلیں تو لیے جرابیں بنانے کے شعبے میں نمبر ایک کمپنیوں کے نمائندے اس ملاقات میں موجود تھے آزین آپ کو بتائیں رکن قومی اسیملی رانہ موشیر اقبال کی لیگی کاؤکنان سے میٹنگ کا احتمام کیا گیا ہے اسی بارے میں جان لیتے ہیں عمر اسلام سے جی عمر جی سب میں موجود ہو خیابانے امین میں جہاں پر مسلم نمی کنون کے رکنے قومی اسیملی رانہ موشیر اقبال نے لیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی اس حوالے سے بات کریں گے رانہ موشیر اقبال سے رانہ صاحب کیا کہیں گے میٹنگ کے حوالے سے تنظیم سازی بھی چل رہی ہے آپوزیشن کے امینے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھی آپ مسائل کے بارے میں کافی فکر مند رہتے ہیں اس لیے کہ میڈیا کام بھی یہی ہے کہ غور و فکر کرنا اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے مسائل تو جن کے تو ہیں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کسی جگہ پہ کوئی کام ڈویلمنٹ کا نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے نہ کوئی روٹین میں نہ کوئی ان کی پلیسی ہے تو دوستوں کو بھی پتا ہے جو کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ہم اپنے طور پر یا کسی دوست کو فون کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر کوئی میر بھانی کر دے بلکہ فون سننے کے لیے بھی ہر کال ایسے نظر آ رہا ہے کہ تیار نہیں ہے تو زیادہ میسے آپ کے ذریعے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے ہمارے میسے پہنچتے ہیں آپ میڈیا پہ چلاتے ہیں کہ فلان جگہ پہ پانی کھڑا ہو گیا بارش ہو رہی ساری ان علیکیاں حکومت کی آپ بتاتے ہیں سب سے پہلے تو میں سٹی فورٹی ٹو کا شکرگزار ہوں اور آپ کا بھی شکرگزار ہوں کہ آپ مسائل کا بتاتے ہو اور لوگوں کی اجتنبائی فائدہ ہو جاتا ہم چیزوں میں اور دوسری چیز سیاسی کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے پھر اس دن وہ رہا ہو گیا کوئی ضروروں نے کیا نہیں تھا وہ تو نواز شریف کی محبت میں نکلے تھے شباز شریف کی محبت میں ریلی کے لیے نکلے تھے تو وہ رہا ہو گئے وہ لوگ آئے وہ ڈسکس کر رہے تھے بھی کیسے کیسے انہوں نے جو کچھ کیا لیکن میں اس میں بھی کچھ دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے رہائی کے معاملے میں بھی ہماری آواز کے ساتھ مل کے بلکہ میڈیا نے آواز بچائی اور حق سچ کا ساتھ دیا اور مطلقہ جو ہے کامیں بالا تھے انہوں نے ان ورکروں کو رہا کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادھر سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن اور ہیپٹائٹس آگاہی قیم کائن نکات کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے بسام بتائیے جی بلکل دنیا بھر میں آج ورلڈ ہیپٹائٹس ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اس وقت میں سندس فاؤنڈیشن میں موجود ہوں اور یہاں پر جو تھے لسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے وی لÜو فاؤنڈیشن کی جانب سے خون اتیہ کرنے کا آج یہاں پر سلسلہ جاری ہے ایک قصیب تعداد میں وی لÜو فاؤنڈیشن کے جو میمبران ہے وہ ادھر آ رہے ہیں ہیموفیلیا اور تھے لسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لئے خون اتیہ کر رہے ہیں محفوظ انتقال خون کے لئے ہیپٹائٹس سے بچنے کے لئے محفوظ انتقال خون بھی انتہائی اہم ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہم گفتگو کریں گے کہ سر آج We Love You فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو خون اتیا کیا جا رہا ہے کتنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے اور کتنا آپ انکریج کریں گے باقی لوگوں کو کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں یہ مجھے دے کے بڑا خوشی ہوا کہ ما شاء اللہ We Love You انٹرنیشنل فاؤنڈیشن جو ہے اتنے جذبے کے ساتھ اور عیسار کے ساتھ وہ آئے خاص کر ان کے جو بچیے ہیں میں نے آج تک اتنا بچیے خون دیتے ہوئے نہیں دیکھا میرا تین سالہ کیریئر ہے اس سندس فاؤنڈیشن سے اور سندس فاؤنڈیشن میں جیسے کہ آپ کا پتہ ہے جو بچے تیلسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچے ہیں وہ آتے ہیں ہم ان کو فری آف کاؤسٹ بلڈ لگاتے ہیں اور ہماری جو سورس آف بلڈ ہے وہ یونیورسٹیز اور کولیجز ہیں یہ پہلے دفعہ جو وی لڈ یو آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنا جذبے کے ساتھ ہمیں بلڈ دیا اور جس طریقے سے اسد بینار صاحب نے کہا واقعی جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی لڈ یو ہم سندس فاؤنڈیشن کے طرف سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وی لڈ یو جی بالکل آپ نے ڈاکس صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی ان کے جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو افراد جو ادھر آکے اپنا خون عطیہ کرتے ہیں انہی کے ذریعے جو ہیموفیلیا تھیلسیمیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ خون جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ٹھیک ہے بہت شکریہ بسام